ایو پی ایسی اور ایم پی ایسی جیسے مخابلہ جاتی امتحانات میں مسلم طلبہ کی کامیابی کی نمائندگی میں اضافے کے لیے مہاراشت میں مختلف مقامات پر کافی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یوت محل زلے کی ایک تنظیم سوشل ایجوکیشنل اینڈ ویل فیر اسوسیشن اس تنظیم نے طلبہ کی رہنمائی کے لیے ایک تعلیمی ورکشاپ کا انخواد کیا مہاراشت کے ایوت محل زلے میں مناخت کیا گیا یہ تعلیمی ورکشاپ مسلم طلبہ کو آئی ایس اور آئی پی ایس جیسے عالی ترین غیر معمولی اہمیت کے حامل امتحانات کے بارے میں معلومات دینے کے لیے مناخت کیا گیا ہے طلبہ کی رہنمائی کے لیے پونے سے کنسن فور پیوپل چیاریٹی بلڈ ٹرسٹ کے ذمہ داران کو مدود کیا گیا تھا اس ٹرسٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خدمات انجام دینے والے تقریباً سبھی افراد سابق میں آئی پی ایس آفیسر رہ چکے ہیں ورکشاپ کے دوران طلبہ کو مخابلہ جاتی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس انداز سے پڑھائی کرنا چاہیے اس بارے میں معلومات دی گئی یہ کنسن فور پیوپل چاریٹی بلڈ ٹرسٹ کا جو کام ہے چار سال سے چلتا آیا ہے اور اس کے چار ایریا سے ایک تو ہے کہ سیویل سویسز کے اندر ہم بچے پورے مہاراشتر سے آئیڈنٹیفائی کرتے ان کو موٹیویٹ کرتے ان کو کوچنگ دیتے اور ان کو سپانسر بھی کرتے ہیں اور ہماری یہ امید ہے کہ بچے کئی نہ کئی جو ہے سیویل سویسز میں نہیں آئے تو ایم پی سی میں آ جائے نہ تو کئی نہ کئی تو کلیریکل میں آ جائے کئی بار بچے کیا ہوتا ہے ایم پی سی میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سیویل سویسز کو بھی آٹیم کر دے تو یہ ایک پروسس ہے یہی مقصد ہے کہ ہماری مہینیت کے ذریعے بچے کئی نہ کئی گورنمنٹ جاپس کے اندر لگ جائے یہ فنڈا میٹل ہے ہمارا ایکچولی ہم پسلے دو چار سال سے انفاکٹ دو آزار پندرہ سے کام کر رہے ہیں ہمارا جو ایجوکیشنل میعار ہے the level we have as far as education is concerned which has to be lifted اس کے لئے ہم بہت ہی شدت سے بہت مہینیت سے کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشنل میعاری مہینیت سے کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم جو کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں unless they are motivated جب تک ان کی حسلابزائی نہیں ہوں گی اور اس کے بعد میں ایک صحیح پیرامیٹر ان کو نہیں بتایا جائے گا کہ کامیہ بھی آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو آپ کو کتنا پڑھنا پڑے گا کیا ڈسپلین کے ساتھ میں آپ کو پڑھنا پڑے گا تب تک ان بچوں کی حسلابزائی نہیں ہوں گی یہ کام کو لے کر ہم اٹھے ہیں الحمدللہ ہم گھر گھر جا کر بچوں سے بات کرتے ہیں ان کے والدین سے بات کرتے ہیں ان کو پورا ٹائم ٹیول دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے پڑھائی کرنا چاہیے آپ نے سکول کاللیج میں کس طرح سے پڑھائی کرنا چاہیے کہ آپ دن کے 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کرو اور اپنی پڑھائی کر کے ایک اچھے مقام تک پہنچ ہو یہ جو یوتمال کا سیوہ گروپ ہے یہ سیوہ گروپ نے اپنے آپ کو بچوں نے ایجوکیشنز ہر فیلڈ کا لینا چاہیے اس سے ریلیٹیڈ ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے والی یہ ایک فاؤنڈیشن ہے ایک سانستہ ہے اور مجھے ایسا لگتا آج کے دور میں اگر ہم کو کسی چیز پر کام یدی کرنا ہے تو وہ ہے ہمارا بیسک سٹڈیز اور یدی ہم کتنے آمیر ہیں کتنے غریب ہیں اس کی گنتی پیسے سے نہ کرتے ہوئے وہ گنتی ہم کتنے کالیفائیڈ ہیں کتنے ایجوکیٹیڈ ہیں اس سے ریلیٹیڈ جس دن ہونا شروع ہو جائیں گی کہیں بھی کسی بھی قوم کا کوئی بھی بچہ جب یہ گنتی شروع کر دیں گا کہ میں کتنا کالیفائیڈ یا کتنا ایجوکیٹیڈ ہوں اسی دن سے اس قوم کی یا اس بچے کی اس قوم کے سارے لوگوں کی اپگریڈیشن اپلیوپمنٹ شروع ہو جائیں گا ایسا مجھے لگتا ہوں اور یہ بہت اچھا کام سیوا کر رہا ہے اس کا مجھے اور میرے یوتمال سے ریلیٹیڈ ہے اس کا مجھے بہت فقر ہے یوتمال شہر کی سرزمین پر سیوا فاؤنڈیشن پچھلے تین سالوں سے کام کر رہا ہے سیوا ٹیم اس سرزمین پر جو کام کر رہی ہے واقعے میں قابلت تاریف ہے اس لیے کیونکہ ایجوکیشن جو ہمارے کمرنے میں ہم ایجوکیشن میں بیک ورڈ ہم ہو چکے ہیں اگر ہم چاہتے کہ ہم مکہ پروہ میں آئے تو ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ضروری ہے آج تعلیمی بیداری کی بہت ضرورت ہے اور وہ تعلیمی بیداری کا جو کام سوا کر رہی ہے اس کے لیے میں ان سبھی ٹیم ورکرز کا یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم سبھی کو ان کے پیچھے کھڑے رہنے کی ہدایت دے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوں آج کا جو کہ سبھی مسلمان نڑکوں کے لیے خود کیاپ میں خودیں کرنے کی تاکہ ہو جا گئے تاکہ جو آنے آلے جو کل کے بچے اور جو آج کے ہے جو پریپیر کر رہے ہیں MPSC UPSC تو بھی ایک I can't do it کچھ کرنا ہے مسلمانوں کو تو یہ اسمیج کچھ کرنا ہے اور پڑھا ہی گیا کہ کچھ بھی نہیں جیسے ہمارے سیوہ فانڈیشن ہے اس کا بہت اچھا انشاءاللہ ہم بھی کچھ کر کے بتائیں گے سیوہ کے لیے طلبہ کی رہنمائی کے لیے حال ہی میں IPSC کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے پولیس آفیسر نور الحسن نے بھی ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے خطاب کیا پروگرام میں نہ صرف یک طرفہ معلومات دی گئی بلکہ اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھانے کا عزم کیا مخابلہ جاتی امتحانات میں مسلم طلبہ کی نمائندگی کافی کم پائی جاتی ہے اس کی ایک اہم وجہ معلومات کی کمی اور وسائل کی ادم فرہمی کو بتایا جاتا ہے لیکن ان دنوں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے مخابلہ جاتی امتحانات میں مسلم طلبہ کی نمائندگی بڑھانے کے لیے پونے میں فری ٹریننگ کا بھی نظم کیا گیا ہے جس کے لیے طلبہ کا انتخاب ایک انٹرنس امتحان کے ذریعے کیا جاتا ہے امتحان پاس کرنے والے طلبہ کو رہیش کے ساتھ مکمل تعلیم رہنمائی کی جا رہی ہے اب تک کئی طلبہ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے میمن دنیا کے لیے یوت محل سے سلیم اکبانی کی خصوص ایرپورٹ